ہیلو ایوریون چلو آج بنائیں گے گاجر کا حلوہ جو کی بہت تیسٹی ہوتا ہے اور سردیوں میں اکثر لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے اور اس حلوے کے لیے تو لوگ پوری سیزن تے ویٹ کرتے ہیں کہ سردیاں آئیں اور ہم گاجر کا حلوہ کھائیں بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے تو ایک وار ضرور ٹرائی کریں اور یہ میں نے آج بہت آسان طریقے سے آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا دکھایا ہے بنا کے اور ریسیپی تو ایک وار ضرور ٹرائی کریں بنا کدھو کس کیے وے گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ آدھا کلو قریب میں نے ہاف گاجر لی ہے اور ساف کر کے دھو لیے اور اس کا چلکہ اتار لیا ہے میں نے بس موٹی موٹی کٹے قریبی ہیں ایک چمچ ہم نے گھی ڈالا ہے کوکر میں اور چار ہری لائچی میں نے توڑ کر ڈالی ہیں تو یہ جو ہماری گاجر ہے آدھا کلو قریب تھی اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کو اچھے سے ہم روشٹ کر کے اس کو اچھے سے اور اس کے اندر ڈالیں گے آدھا لیٹر کے قریب ہی ہم دودھ جتنی گاجر ہو اتنے ہی دودھ ڈالیں آپ تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنے گی اور بہت ہی ایزی طریقے سے بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا گاجر کا حلوہ آپ ایک وقت ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی آسان ہے تو بس اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دو ہی سیٹی لگائیں گے اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں دیکھو 1 by 3rd cup شگر منتب چینی بلکل 1 by 3rd cup ہی ڈالی ہے مطلب جیسے کی 100 گرام قریب ہوگی بس اور اس کی سیٹی لگا لیں گے دو اور ہماری کوکر کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو اس طریقے سے دکھ رہا ہے آپ کو اور اب اس کو گاجر کو میں آپ کو دکھاؤں گے کتنے اچھے سے گل چکی ہے یہ بلکل بلکل سموتھلی گل چکی ہے دیکھو کتنی پرفیکٹ اگدم میں نے فوق کے ذریعے سے دکھایا آپ کو دیکھو تو دیکھو کتنے اچھے سے گل چکی ہے یہ بلکل اسی طریقے سے ہی ہم فوق سے ہی دیکھیں گے کہ یہ گلی ہے یا نہیں تو یہ بلکل پرپیکٹ گل چکی ہے ہماری گازر اب کیا کریں گے ہم اگر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا گھوٹنا ہے ہمیں گھوٹنا مینز تھوڑا سا اس کو فوق کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر لیں گے اور دوسری بات میرا کوکر تھا بڑا تو میں نے اس لئے کڑائی لیا اس میں میں نے سارا جو گاجر اور ملک تھا ہمارا بیٹر پورا اس میں پلٹ لیا ہے میں نے تاکہ وہ دکھ بھی نہیں رہا تھا ٹھیک سے اس وجہ سے تو اس کو اب ہم چلاتے رہیں گے جب تک پکانا ہے جب تک دودھ کو ایک دم گاڑا نہ بن جائے ایک دم اچھے سے اور اسی طریقے سے ہی اب ہم چلاتے جائیں گے اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ایزی ہے یہ عدد تر لوگوں کو دکت ہوتی ہے قدو کس کرنے میں ہاتھ میں چھوٹ لگ جاتی ہے تو اس لئے بہت آسان ریسیپی ہے ساتھ میں میں نے ایک چمچ کی قریب دودھ لیا ہے ملک اور کچھ کیسر کے دھاگے ڈال دیا ہے اس میں اور اس کو ڈال کے چھوٹ دیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر بار ڈالیں گے کروے کے اندر تو اس کو سائٹ رکھ دیتے ہیں اور دیکھو تھوڑا تھوڑا یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے اسی طریقے سے چلاتے جائیں گے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو یہ نیچے سے لگ جائے گا کیونکہ یہ پکنے کے پکنے والا ہے اس لئے اسے چھوڑنا نہیں ہے اور مشکل سے مشکل دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہمارا ہلوہ بہت ایزی طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی طریقے سے چلاتے جائیں آپ یہی طریقے سے ہم چلاتے جائیں گے اور چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی تو ایک وار ضرور ٹرائے کریں اور آپ میری ریسیپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک وار مجھے یہ بھی بتائیں کمنٹ کر کے اور یہ میرا ہوم میڈ ماوہ ہے جس کو ہم کھویا بھی بولتے ہیں کھویا تو میں نے یہ لیا ہے ایک کپ کے قریب یہ میں نے ڈال دیا اس کے ساتھ میں ہی گاجر کے ساتھ میں ہی تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے بہت ہی اچھا تھکنس بھی بڑھ جائے گی اس کی اور بہت ہی یمی لگے گا اس سے خوشبو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی بہت ہی یمی تھوڑا سا ہم نے لیا گھی اور میں نے کچھ بادام کٹ کر کے رکھے ہیں کچھ سابت ہے اس کے ساتھ میں ہی تو ان کو بھی ہم ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے جو ہمارا ہلوہ ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے ایک وقت ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی زیادہ یمی لگتی ہے دیکھو کتنی اچھا بن کے پرفیکٹ ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے کتنے آسان طریقے سے تو ضرور ٹرائی کریں تو آج کی ریسپی میری آپ کو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ فولو کریں پلیز اور زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں میری ویڈیو کو تو اچھا لگتا ہے اور آج کی ریسپی میری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں تو دیکھو کتنا پرفیکٹ بن کے تیار ہوا ہے ہمارا گاجر کا علوہ نہ کہ ہمیں بالکل بھی محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہے جیسے کہ قدھوکس کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ دھوک جاتے ہیں دکت ہوتی ہے بہت ہی الکس آتا ہے کبھی کبھی اگر جلدی سے بنا کے تیار کرنا ہے تو اس طریقے سے بنا کے کھائیں اور بہت تیسٹی بنا تھا تو ایک وقت ضرور ٹرائے کریں تو ٹھیک ہے با بائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں تھنکس فور ووچنگ مائی ویڈیو با بائی